اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دعا پڑھیں گے یہ دعا بہت ہی اہم ہے اور حدیث میں ترمزی شریف کی کتاب میں موجود ہے اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چار چیزوں میں ہم اللہ کی پناہ کے طلبگار بن جاتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے اس میں اللہ کا ڈر آپ کو پتہ نہیں ہوتا دنیا کے مختلف ڈر خوف اس میں چھا جاتے ہیں اللہ کا خوف مٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر اللہ نراز ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے خوف تو ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا چاہے وہ دل کے اندر کسی جراسیم چھوٹے سے چھوٹا جو ہوتا ہے وائرس ہو بکٹیریا ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کا ڈر خوف بندے میں بیٹھ جائے یا دنیا کے کسی بندے کا ڈر خوف بیٹھ جائے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک والا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے جو مومن مسلمان ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں صرف اللہ کا ہی ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں صرف اپنا ڈر ہی رکھے اور جو نہ ڈرنے والا دل جو ہے اس سے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تو ہم اس میں یہ دعا کریں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی بہت ساری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اللہ سے ارز کریں گے کہ ایسی دعا کی توفیق دے جو سن لے اور اس کو قبول کر لے تو اس میں پھر جب ہم ارز کریں گے تو اللہ تعالی حلال رزق بھی عطا فرمائے گا جو دعا کی قبولیت کے لیے چیزیں ہیں وہ بھی عطا ہو جائیں گی تو پھر دعا کی جائے گی تو وہ قبول بھی ہو جائے گی سن لی جائے گی رحمت برکت اللہ کی ہم پر ہو جائے گی اسی طرح سے تیسری بات اس میں دعا ہو جائے گی کہ نفس بندے کا نفس جو ہے یہ بڑی بڑی شرارتیں کرتا ہے بڑی بڑی خواہشیں رکھتا ہے اور بعض اوقات تو بندے کا نفس بندے کا رب ہی بن جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو اپنے خواہش نفس پر چلتے ہیں تو پھر وہ اپنے نفس کو ہی اپنا خدا مان لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیتا ہے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے تو ان کی حالت خراب ہوتی ہے اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا نفس جو ہے اس کو ایسا بنا کہ یہ کسی چیز سے جیسے ہوتا ہے نفس کے خواہش ہوتی ہے سیر نہیں ہوتا بار بار برائی کا بار بار غلط کاموں کا بار بار چسکے والی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمیں ایسا نفس اتا فرما جو تیری رضا اور رحمت سے سیراب ہو جائے اور اس میں کسی اور چیز کی طلب نہ رہے تیری رحمت رضا سے سیراب ہو جائے اور باقی کسی چیز سے اس کا واسطہ ہی نہ رہے پھر دو جو تو چاہے وہ یہی کرے پھر اس میں ہم دعا کریں گے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں بہت سارا ہم علم حاصل کرتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے جیسے بعض اوقات جادو کا لوگ علم حاصل کرتے ہیں بعض بہیائی برائی کا بعض جو ہے وہ ایسے فکشن سٹوریاں پڑھتے ہیں جس میں وہ کہاوتیں ایسے بناوٹی کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں پھر اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایسے علم ان کے پاس آتے ہیں جو شتان کی طرف بندے کو راغب کر جاتے ہیں تو وہ بندے کے لئے کوئی نفع بخش نہیں ہوتا تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسا علم ہمیں عطا فرما جس سے ہمیں نفع ہو فیدہ ہو نقصان نہ ہو اس لئے ہم چار باتیں اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے میں دعا پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح عرض کریں گے روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی اس دعا کو ضرور پڑھیں تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی عوذ بکا من قلب لا یخشعو ومن دعا لا یسمعو ومن نفس لا تشبعو ومن علم لا ینفعو عوذ بکا من هاولائی الاربائح اللہم انی عوذ بکا من قلب لا یخشعو ومن دعا لا یسمعو ومن نفس لا تشبعو ومن علم لا ینفعو عوذ بکا من هاولائی الاربائح اللہم انی عوذ بکا من قلب لا یخشعو ومن دعا لا یسمعو ومن نفس لا تشبعو ومن علم لا ینفعو عوذ بکا من هاولائی الاربائح ترجمہ پڑھتے ہیں اللہم اے اللہ انی عوذ بکا بشک میں تیری پناہ چاہتا ہوں من قلب ایسے دل سے لا یخشع جس میں ڈر نہ ہو یعنی ایسا دل مجھے نہیں چاہیے جس میں ڈر نہیں ہوتا تیرا خوف نہیں ہوتا اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں تیرا خوف اور ڈر ہو اللہم انی عوذ بکا من قلب لا یخشعو اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں تیرا ڈر ہو یعنی بغیر تیرے ڈر کے جو دل ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے مجھے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن دعائن لا یسمعو ومن دعائن اور دعا سے بھی ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں لا یسمعو جو سنی نہ جائے جو تو نہ سنے اس کو دور پھینک دے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں بلکہ ایسی دعا چاہتا ہوں جو سنی جائے اور تو قبول بھی کر لے ومن دعائن لا یسمعو اور ایسی دعا جو قبول کر لی جائے جو سن لی جائے ایسی دعا چاہتا ہوں لیکن ایسی دعا میں نہیں چاہتا جو سنی نہ جائے جو قبول نہ کی جائے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن نفس لا تشبعو اور نفس جو ہے جو خواہشات رکھتا ہے برائی بہیائی اور ہر قسم کے چسکے کی جو برائیاں گناہ اور نفس کی خواہشات ہیں اس سے پھر یہ سیر بھی نہیں ہوتا تو اللہ میں ایسے نفس کے سیراب ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا سیر نہیں ہوتا رجتا نہیں ہے بھرتا نہیں ہے ومن نفس لا تشبعو اور اے اللہ میں ایسے نفس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا برائیاں کرتے کرتے بھرتا نہیں ہے اس کا من بھرتا نہیں ہے یہ اس طرح کا نفس جو ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا بلکہ مجھے وہ نفس عطا کر دے جس میں سب کچھ اس طرح کا ہو جو تیری خواہشات کے مطابق ہو پھر ہم دعا کرتے ہیں وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ عِلْمٍ اور میں ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں لا ينفعو جو نفع نہ دینے والا ہوں جو نفع پہنچانے والا علم نہیں ہوتا اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو مجھے ایسا علم تا فرما جو نفع والا ہو بہتری والا ہو اچھا ہو جو تجھے پسند ہو تیرے ہی علم یعنی قرآن و سنت کے تابع ہو اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں میرے اللہ من ہاؤلا الاربا یہ جو میں نے چار باتوں کی عرض کی ہے التجا کی ہے یا اللہ ان چار باتوں کا جو میں طلبگار ہوں یعنی دل جو ہے وہ اس میں ڈر ہو تو تیرہ ہو اور دعا ایسی ہو جو سنی جائے تیرے ہاں قبول ہو اور نفس ایسا ہو جس میں خواہشات تیرے حبیب صلی اللہ علم کے حکم کے مطابق قرآن و سنت شریعت کے مطابق ہوں اور علم ایسا ہو جو نفع بکش ہو تو اس طرح میں عرض کرتا ہوں باقی جو دل جس میں خوف نہیں ہوتا تیرا اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو دعا نہ سنی جائے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں تیری اور جو نفس بے حد خواہشات کا پجاری ہو اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور وہ علم جو نقصان دے ہو نفع نہ دینے والا ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان چار چیزوں سے میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا اس کو آپ ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھی ہے کیونکہ اس سے بہت فیدہ ہے یہی چار چیزیں ہیں اگر یہ درست ہو جائیں تو ہماری پوری زندگی بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آمین اللہ تعالیٰ